بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اکتتا من لسانی یفقہو قولی اسلام علیکم نائنٹھ کلاس دیو تو کوبن نائنٹین آور سکول ارنجڈ آن لائن کلاسز دیور فار ویڈسکس آباؤ چیپٹر نمبر سیون پچھلے لیکچورز میں ہم نے چیپٹر نمبر سکس ڈسکس کیا ہے اور اس طرح ہم چیپٹر نمبر سیون ڈسکس کر رہے ہیں کمپیٹر صوفیر اور یہ ہمارا لیکچور نمبر ایٹھ ہے اور میں آیا آپ کی کمپیٹر ٹیچر سوہ شفیق ٹوڈے آور ٹاپک اس لینگویج ٹرانسلیٹر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی کمپیٹر میں پروگرام رن کرنے کے لیے انسٹرکشنز دینے کے لیے ہم ڈیفرنٹ پروگرام استعمال کرتے ہیں اور یہ پروگرام ڈیفرنٹ لینگویجز میں لکھے جاتے ہیں اور یہ لینگویجز ہوتی ہیں ہائی لیول لینگویجز لو لینگویجز اور ہائی لیول لینگویجز میں بھی ہمارے پاس ان کی ٹائپز ہیں لیکن کمپیٹر صرف مشین لینگویجز سمجھتا کیونکہ یہ اس کی بیسک لینگویج ہے اور یہ بائنری فارم میں ہوتی ہے دوسری جو لینگویجز ہیں وہ ہائی لیول ہیں ہیومنز کے زیادہ نزدیکہ یعنی کہ وہ میں ورز کچھ اس طرح کے یوز ہوتے ہیں جو کمپیٹر ڈریکٹلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے اس لیے ہمیں اس کی آسانی کے لیے کمپیٹر کو انڈرسٹینڈ کروانے کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے ہائی لیول لینگویجز کو جو مشین لینگویجز میں یا لو لیول لینگویج کی مشین لینگویجز پر کنورٹ کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیا لاتے ہیں لینگویج ٹرانسلیٹر کمپیٹر انڈرسٹینڈ only machine لینگویج a program written in high language اور assembly لینگویج can not be run on a computer ڈریکٹلی کوئی بھی high level لینگویج میں یا ہمارے پاس assembly لینگویج میں پروگرام لکھا گیا ہے وہ ڈریکٹلی کمپیٹر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا ہے it must be converted into machine language before execution سٹوڈنٹسلیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ high level کو ہم machine لینگویج میں convert کریں تاکہ کمپیٹر اور اس کو ڈریکٹلی انڈرسٹینڈ کر سکیں اور یہ execute ہو سکے اس لئے before execution کا word use کیا ہے before execution اس کو machine لینگویج میں convert کرنا بہت ضروری ہے language processor اور translator is a software that converts these programs into machine language translators کیا machine processor بھی کلاتے ہیں جو کہ high level language کو machine لینگویج میں convert کرتے ہیں every computer language has its own translator کوئی بھی ہمارے پاس machine language ہے تو اس کا اپنا translator ہوگا تاکہ وہ اپنے course کے حساب سے اس کو translate کریں جیسے کہ machine language specific system کے لئے ہوتی ہے اگر ایک machine language ایک system کے لئے لکھی گئی ہے اور وہ دوسرے system پر چلائی جائے تو وہ اس کی instruction کو follow نہیں کر پائے گا کیونکہ ہر machine language اس کے system کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے اس لئے ہر machine language کا ہر computer translator ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تاکہ ایک system میں لکھا گیا program دوسرے میں نہ چل سکے اس لئے ان کو different types میں convert کیا گیا ہے یہ translators ہمیں help out کرتے ہیں پہلے programmers easily high level language میں کوئی program لکھ لیں پھر اس translator کے ذریعے ہم convert کریں اور computer easily understand کر لے اور پھر جب یہ easily understand کر لے گا تو یہ execute ہوگا ہمارا program یعنی کہ ہمارا program چل پڑے گا جو ہمیں requirements ہیں وہ ہماری پوری ہو جائیں گے machine language میں convert ہمارے پاس تین طرح translator جن میں پہلا ہے assembler compiler and interpreter یہ تین وں translator ہی ہیں اور یہ کس طرح working کرتے ہیں کیسے hi level کو low level میں translate کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے ڈیٹیل ٹرانسلیٹر کے لئے ٹرانسلیشن کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلے ہے assembler assembler ہمارے پاس کیا کرتا ہے an assembler is translate program that translate the instruction of assembly language into machine language ویسے تو ہر translator کا ایک ہی کام ہے کہ وہ high level language کو اسمبلی languages اگر ہمارے پاس ہیں اس کو machine language میں convert کرتا ہے سب سے بہلے ہم نے پروگرام دیا ہے جو اسمبلی language میں ہے وہ translator یعنی کہ assembler میں سے گزرے گا جب اسمبلر میں سے گزرے گا سارے اس کے codes کو translate کر دے گا بائنری فار میں یعنی کہ 011001 میں translate کر دے گا اور یہ machine language میں convert ہونے کے بعد یہ ہمارے program execute ہونے کے قابل ہو جائے گا کیونکہ یہ computer کو understand ہے کہ اس نے اب کیسے execute کرنا ہے machine code میں جب یہ program convert ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے object program بھی کہلاتا ہے it is in the early of the days computer had the written machine course instruction using binary course binary code میں جیسے que 01 میں لکھے جاتے ہیں so writing program was very difficult or time consuming task it was also provide to error removing these errors and other difficulties اگر ہم نے machine language میں کوئی بھی code لکھا ہے binary form میں تو یہ اس میں سے غلطی ہونے کے چانس زیادہ ہیں جب غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کو find out کرنا مشکل allowed to user to symbolic course for writing instruction these course called numinies observably these languages converted by the assembler assembly language یعنی assembly سے ہی نکلا گیا ہے assembly language کو machine language میں convert کرتا ہے کمپیوٹر کو directly understand کروانے کے لئے and the second translator is compiler some highlights are written in your slide compiler بھی basically high level language کو machine language میں ہی convert کتا ہے a compiler is a program that converts the instruction of high language into machine language as a whole ٹھیک ہے ایک program ہم نے high level language میں لکھا ہے وہ ایسے کا ویسا پورا ماشین لینگویج میں convert کر دے گا a program written in high level language is called source program ٹھیک ہے جو high level language میں ہمارے پاس program لکھا گیا ہے وہ ہمیں کیا کہ لاتا ہے ہمارا source program compiler converts source program into machine code known as object code یہ source program یعنی کہ high level میں لکھا گیا program جب convert ہو جاتا ہے machine language پہ ہمیں کیا کہلانے لگ جاتا ہے object program the compiler check each statement in the source program and generate machine instructions ہر instruction کو ہر statement کو compiler check کرتا ہے اور پھر اس کو machine code میں machine instructions میں convert کر دیتا ہے compiler also check syntax error in the program a source program containing an error to syntax error کو بھی check کرتا جاتا ہے جہاں پہ syntax error ہوتی ہیں یہ ہمیں foreign message deliver کرتا ہے کہ یہاں پہ اس رائٹ کیا گیا کیونکہ codes اور samples specific ہوتے ہیں جو compiler کو پہلے سے instruct کی گئی ہیں اس میں فیڈ کی گئی ہیں کہ اس word کا کیا مطلب ہے اور کیسے اس کو binary میں convert کرنا ہے تو یہ صرف specific language کے لیے یعنی کہ convert ہونے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے for example C compiler can translate only those programs that written in C language جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں بتایا ہے کہ C language میں پاس پروگرام لکھا گیا ہے اور یہ compiler C language کو translate کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ہم اس میں سارے C کے پروگرام ہی translate کر سکتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں کو بول کے میں بھی اسی طرح translate کر لیں جوا کے فور ٹران کے بیسی کے جس لینگویج کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اسی کے ہی پروگرام کنورٹ کرے گا اور آسٹ انٹرپریٹر انٹرپریٹر ایسے پروگرام کنورٹ ون سٹیٹمیٹ ایسے پروگرام لائن کو پہلے یعنی کہ ایک سٹیٹمیٹ کو اٹھاتا ہے اس کو ریڈ کرتا ہے پھر اس کو مشین لائنگویج میں کنورٹ کرتا ہے ایسے ایسے سٹیٹمیٹ بیفور ٹرانسلیٹ ایسے سٹیٹمیٹ کرنے کے بارے پہلے ایک سٹیٹمیٹ کو کنورٹ کرنے کے بعد پہلے کنورٹ کیا ہے لیکن اس طرح اگر کوئی ایرر فائنڈ کر لیتا ہے تو وہ اپنی ورکنگ کو سٹاپ کر کر دیتا ہے اپنا کام کر روک دیتا ہے اور یہ ایک ایرر میسیج شو کر دیتا ہے کہ یہاں آپ کی ایرر ہے تو پروگرامر اس کو ایزی لی ایرر جائے گا اسی طرح اگر ایرر آئے گی تو وہ میسیج شو کر دیتا ایڈوانٹی جو انٹرپیٹر آور کمپائلر is that an ایرر is found immediately so the program can correct ایرر during program development اس مقابلے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو اب ہم نے ڈسکس کیا کہ اس وقت میسیج ختم ہو جاتی لیکن کمپائلر میں وہ پورے پورا translate کرنے کے لئے اٹھا دیتا ہے اور پھر جب ایرر مسیج ہوتا ہے تو ہمیں ایرر ڈورنا مشکل ہو جاتی ہے the disadvantage of interpreter is that it is not very efficient the interpreter does not produce any object core اس کا advantage تو ہمیں بہت زیادہ کو produce نہیں کر سکتا it must convert the program each time it is executed visual basic use interpreter ہمارے پاس جو visual basic language ہے وہ interpreter use کھتی ہے جیسے کہ compiler cvr کے لئے use کھتی ہے visual basic language وہ interpreter use کھتی ہے student we discuss topic language translator امید ہے کہ آپ کو اچھے طرح سبھا گئی لیکن اگر پھر بھی کسی 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 کنفیون ہے تو آپ اپنی بک سے اس کو read out کر لیں اگر پھر بھی کوئی کنفیون ہو تو آپ مجھ سے question کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں ہم stay home stay save اللہ حافظ